بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جب سے پاکستان بنیا ہے پاکستان کو اس کے کئی اطراف سے کئی قسم کے خطرات کا ہمیشہ یہ سامنا رہا اور پاکستان دوسری جنگ عظیم کے بعد جن سے مارد بسو بجود میں آیا اس سے پہلے کیا ہوا سب کو پتا ہے دوسری جنگ عظیم میں دو ایٹم بم گرائے گئے ہیروشیما اور ناغا ساکیبیں اور جو امریکہ نے جاپان پہ پھیکے اسے بہت تباہی بچی لیکن اس کی ایک دہشت جنسیتی پوری دنیا میں دیکھی گئی پاکستان جب بنا تو پاکستان کے اندر مختلف قسم کی بات چیز ہوتی رہی کہ ایٹم بم جلسہ ہے پاکستان کے پاس بھی ہونا چاہیے اور اس کے پر مختلف لوگوں نے کوشش کی اور شاید وہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے کامیاب لیکن سنجیدہ کوشش کی ہوتی تھی وہ ایو پھان کے دور بھی شروع ہوئی جس براب اٹامک انرجی کی بنیار تکھی گئی یہ پھر سلسل چلتا رہا کام ہوتا رہا میرا سوال صرف اتنا ہے کہ کون تھا وہ شخص جس کے ساتھ مل کے ایو پھان کے بھی وہ مشیر رہے پھر یایہ خان کے بھی رہے پھر فضلکاری بھٹو کے بھی رہے وہ شخص ایک ہی تھا جو مختلف دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو سائنس کے جو مشیر تھے وہ ڈاکٹر عبدالسلام تھے اور جو پاکستان کے اندر انہوں نے سب سے پہلے ایٹمی رییکٹر لگا ہے جو کراچی کے اندر لگا اس کا اس کا ڈیزائن کیا پھر اس کے بعد امن کا ایوارڈ ملا جو دنیا کا بڑا ترین ایوارڈ تھا کہ انہوں نے ایٹمی ٹیکنالوجی تھی اس کو امن کے طور پر اس کو استعمال کرنے کے لیے کہا کہ آپ اسے بیجلی پیدا کر سکتے ہیں اس سے بہت ساری بہت چیزیں پیدا کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ لوگوں کو مارا جا سکتا یہ بھی اعزاز پاکستان کے حصے میں آیا اور پاکستان کے ڈاپٹر عبدالسلام نے اس کو پیش کیا اس کے ساتھ ساتھ جونسے تھا کیونکہ آئی اے ای اے یہ کا جو بجارہ بنا تو اس کا سربراہ ڈاپٹر منیر احمد خان کو بنایا اور ان کے ساتھ جو مین سائنٹس تھے وہ ڈاپٹر عبدالسلام تھے میں آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھاتا ہوں جو میرے میرے پاس ہے وہ دیکھی درہا آپ سے ریک سکتے ہیں ڈاپٹر عبدالسلام کھڑے ہیں بھٹو ساتھ ساتھ اور ڈاپٹر منیر احمد خان اس سائنٹس ہے کیونکہ وہ سربراہ تھے اور ڈاپٹر عبدالسلام ہم ایز سائنس دان جو اس کے اندر آئے جنہوں نے ان کو مفید مشورے دیئے ایٹمی ریکٹر بناو ایٹم بھابم بنانے کی مختصف چیزیں تجاویز جو تھی اس میں شامل تھی یہ بات جو سی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر آئے ڈاپٹر عبدالقدیر کا وہ لاسٹ وقت میں جو جو سینٹر فیگل سسٹم کا جو جو کام کیا ڈاکٹر عبدالقدیر نے کیا لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر ایک سائنس دان نہیں تھے وہ ہاللنڈ میں وہ کام کرتے تھے ایک ادارے میں جہاں سے انہوں نے وہ پیپرز لا کے جو پاکستان کو دیئے اور وہ ڈاکومنٹس لایا جس سے یہ پورا سسٹم دیولپ کیا گیا کیونکہ وہ اس کام کو جانتے تھے اس اجارے میں وہ کام بھی کرتے تھے بلہ یہ انہوں نے پاکستان کی ہیلپ دی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے جو اصل کام سے جن لوگوں نے اس کی بنیاد دکھی جو پورا ایک اسٹرکچر بنایا تھا جن لوگوں نے ان کا نام جو سا تھا بلکل صاف کر دیا اور ڈاکٹر قدیر کا نام سامنے آ گیا کہ پھر ڈاکٹر قدیر کو دنیا جو اسی تھی ان کو ڈونڈ رہی تھی یہ بندہ گیا کدھر ہے کاؤزات لے کے اور ان کے ان کا جانا دنیا بر میں بین تھا کیونکہ انہوں نے وہاں سے چوری کر کے وہ کاؤزات کو لے کے آئے کیسے کہ سب کو پتا ہے اس بات کا اور پھر انہوں نے اس کے بعد انہوں نے خود کی تحقیق نہیں تھی ان کے پاس پیپر سے کاؤزات تھے انہوں نے پھر نارت کوریا کو اور ایران کو بھی وہی ٹیکنالوجی بیشی جس کا پروف مل گیا اور بقیادہ انہوں نے معافی مانگی اس کی مشرف کے دور میں ڈاکٹر عبدالسلام کو انہوں نے لوگوں نے بلکل اس میں سے نکال دیا کہ نہ کہ انہوں نے بھی کچھ کیا تھا افسوس کی بات یہ ہے ان کے لیے کہ ان کو تو نظر نہیں آیا لیکن دنیا تو ان کو دیکھے دی تھی اگر کسی نے فیزک کا نوبل پرائز دیا تو ڈاکٹر عبدالسلام کو دیا ان کسی کو نہیں دیا ان کو بھی تو چیز ہے دینا چیز تھا کہ ان کو دکٹر منیر کو دیتے ہیں ہے دکٹر منیر تو ایک شریف آدمی تھے وہ سرورہ تھے ان کا کوئی دعویٰ نہیں تھا کہ وہ ایسے سائنس دان ہیں کہ وہ یہ کرے ڈاکٹر کو فیزکس سے ان کا تعلق تھا انہوں نے بڑے کام کئے اور انہوں نے پاکستان کی جو مستلحہ فاج کے لیے جو اتیار بنائے ان کا بڑا رول تھا 65 پہ بھی اور 70 میں بھی تو ان کو ان کا رول تھا وہ ایک الگ رول تھا لیکن وہ اس قسم کا رول نہیں تھا کہ وہ ان کو کہا ہے کہ وہ سائنس دان تھے اور سائنس دان تھا ہوجتا ہے کہ اپنی ایک چیز لے کے آتا ہے اور ایک ہوتا ہے چیز کہ میں جیسے میں کچھ چیز سیکھتا ہوں اور پھر کوئی چیز ڈیولپ کرتا ہوں تو میں سائنس دان نہیں ہوں گا میں ٹیکنیشن ہوں گا ٹیکنیشن ہوں گا یا انجینئر ہوں گا تو وہ صورتحال ڈاکٹر قدیر کی بھی تھی اور ڈاکٹر منیر احمد صان کی بھی تھی سائنس دان وہ ہوتا ہے جو ایک نئی چیز ڈیولپ کرتا ہے لے کے آتا ہے اور بدقسمتی یہی رہی کہ ہم نے جو اپنے سائنس دان کی جو کام تھے ہم نے اس کو چھپا کے دوسروں کے سر ڈال دیا گیا جی انہوں نے کیا اور کا نام ہی اس پوری ہسٹری میں سے نکال دیا یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ یہ ڈاکٹر فضل السلام بکاہ تھا کیونکہ ان کو اپنا نام لینا یا پیدا کرنے کا ایسا شوق نہیں تھا اللہ اللہ بہتر جانتا تھا دنیا جانتی تھی کہ وہ کی سپائے کے سائنس دانے کیونکہ اگر تو اگر تو یہ ان کے اس کے مقابل میں ڈاکٹر قدید ہوتے تو ان کو بھی تو عالمی ایک آوارڈ کوئی ملنا چاہیے تھا کوئی نوبل پرائز ملتا کہ اس بندے نہیں آتی ہے ایٹم بم منا دیے لکھے بغیر کسی وجہ کے سب کو یہ پتا تھا کہ یہ شخص جن سے وہ ڈاکومنٹس دکال کے لکھے ہیں میرے ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی کردار کوشی کی جائے لیکن جو حقیقت ہیں وہ ضرور بتانے چاہیے اور یہی حقیقت ہیں جو سامنے رہی یہ ویڈیو ملی تو مجھے ہوا کہ میں پہلے آئے تھے یہ ویڈیو نظر نہیں آئی تھی پہلی یہ ویڈیو ملی میں نے کہا میں ضرور ناظرین سے شیئر کروں کہ جو ذلکواری بھٹو کہتے ہیں کہ فادر آف ایٹم بم فادر آف ایٹم بم کے اوپر جو ایک اور فادر تھا وہ ڈاکٹر عبدالسلام سے جنہوں نے یہ پورا ٹیکنالوجی جنسی ہے وہ تعرف کرائی اور کس طریقے سے بنتا ہے وہ پورا کا پورا اسٹریکچر بنایا وہ اسٹریکچر بنا تو اس کے بعد جا کے وہ ایٹم بم کی اس کی صورتی حال پر باقی پاکہ پاکستان آرمی کے بڑے کام ہیں پاکستان آرمی میں بہت اچھے انجینئرز ہیں جن لوگوں نے پورا اس کا سسٹم ڈیولپ کیا سب کچھ کیا ہاں سنٹر فیگر سسٹم جو ان سے آیا وہ ڈاکٹر قدید نے لگایا وہ اس کے ماہر تھے اور انہوں نے اس بات میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے انہوں نے لے کے آئے اور بنا کیونکہ ڈاکٹر عبدالسلام کی افاد پہلے ہو چکی تھی اگر وہ ہوتے تو شاید وہ بھی ڈیولپ کر دیتے اور وہ بنا بھی دیتے تاکہ وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہی وہ پاکستان کی پروٹیکٹ ہوتی تو ناظرین یہ صرف پروٹیکٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں تاریخ کی وہ چیزوں کو سامنے لانا چاہیے جو جس کے ریل وائرہ بارس ہیں ہم نے ریل وائرس پر تضرور تلاش کرنا ہے اور وہ انشاءاللہ ہم سامنے آتے رہیں گے حقیقت السلام کے اور کون سے کارنامے ہیں جو ہی ہمیں پتہ لکھتے ہیں اور وہ اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے لکھیں گے ناظرین اگلے پروٹیکٹ اجاز دیجئے گا اللہ حافظ محاصل